برمنگم کے ذریعہ تمام برمنگم کے پاک میں نماز عید کا اجتماع ہوا جس میں سینکو مسلمانوں نے روایتی مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ عیدالعزہ کی نماز ادا کی کھلے آسمان تلے ہونے والے نماز عید کے اجتماع میں اسلامی بھائی چارے کے خوبصورت مناظر دکھائی دیئے فیر محمد طیب الرحمن نے عید قربان کی فضیلت پر خطوصی بیان کیا تفصیلات نمائنی نیوز قاور راجہ کی ریپورٹ میں عید کا دیرا میرے گھر میں سب دیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں برطانیوں بھر کی طرح برمنگم میں بھی عیدالعزہ کے بڑے اجتماعات ہوئے جن میں فرزندان اسلام نے نماز کی ادائیگی مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ کی عیدالعزہ کا ایک ایسا ہی بڑا اجتماع قادریہ ٹرس برمنگم کے جانب سے پارک میں کیا گیا جس میں سینکڑو فرزندان توحید نے کھلے اسمان تلے نماز عید پڑھنے کی سعادت حاصل کی اس موقع پر پیر محمد طیب الرحمن نے اپنے خطبے میں عید قربان کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی کہ آج اللہ کے راستے میں خون بہانہ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ بھی ماجب ہے آج جہاں ہم جانور کے گنے پر چھوڑی چلا رہے ہوں گے وہاں پہ اپنے ایگو اپنی خواہشات اپنی دنیا پرستی اپنی ملاوٹ دھوکہ بازی فرات ان میں بھی اندر کا جو جانور ہے اندر جو امارا اینیمل ہے اس کے گردن پر بھی آج ہم نے چھوڑی چلا رہی ہے عید کے اجتماع کے موقع پر کمیونٹی کی شخصیات نے بھی پرمسرر تہوار کے حوالے سے اظہار خیال کیا جبکہ چھوڑکا کو اسلامی سینٹر کے عظیم و شان منصوبے کی تکمیل کے لیے لیل کھول کر حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پیر محمد طیب الرحمان قادری اور دیگر شخصیات کا کہنا تھا کہ ہماری قربانی نماز روزے حج زکاة خالصتاں خدا بزرگ و برتر کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے اور قربانی کے موقع پر تکبر اور غرور کو بھی قربان کر دینا چاہیے وہ ادعا گو ہیں کہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اس قربانی میں ہم اپنے خبر و غرور و ادعا و نفاق کی بھی قربانی دیں اور اس کو بھی زبا کر دیں تاکہ امن و آرستی کی فضاء جو ہے وہ قائم بنے آج اتنے خصورت سنت کے مطابق ہم لوگ ایک عدقہ میں موجود ہیں یہ ایک پارک ایک عدقہ کے مطابق ہے اور انہوں نے آتے ہی ماشاءاللہ جو کام کیا وہ پچاس سال یا ساٹھ سال کے لوگ یہاں جو مشاہدھائے ہوئے تھے وہ نہ کر سکے انہوں نے احمد فراز کے شہر پر عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ روا دوا ہے شکوہِ ظلمتِ شب سے کہیں بہتر تھا جاتے جاتے اپنے اسے کی شما جلا جلا نمازِ عید کی ادائیگی کے بعد مسلم کمیونٹی نے ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارک بات پیش کی عید کے روح پر اور اجتماع میں امتِ محمدی کو درپیش مسائل بیماریوں سے نجات پاکستان اور کشمیر کی ترقی اور خوشحالی اور گریٹ بریٹن اسلامیک سینٹر کی جل تکمیل کے لیے اخصوصی دعائیں مانگی گئیں خواہ راجہ نائنٹی ٹو نیوز برمنگم